ملیسی تحصیل ہیڈکارٹر ہسپتال ملیسی میں ڈپٹی ڈسٹرک ہیلت آفیسر منصور کے خلاف احتجاجی مظاہرہ مطالبات نہ مانے گئے تو احتجاج کا دائرہ نیشنل سطح تک بڑھایا جائے گا سبائی صدر رکسانہ انور الیچ ڈیبلیو نے کہا کہ ملیسی تحصیل ہیڈکارٹر ہسپتال ملیسی میں ویکسین ایٹر ویکسین فیڈریشن کی طرف سے احتجاجی مظاہرہ جاری ہے مظاہرے میں ظلائی عہدداران کے علاوہ رکسانہ انور سبائی صدر ال جی ڈیبلیو نے شرکت کی شرکہ نے پینافلیکس اور گتے اٹھائے ہوئے تھے اس موقع پر سبائی صدر رکسانہ انور نے کہا کہ ڈپٹی ڈسٹرک ہیلت آفیسر ڈاکٹر منصور اور نیوٹریشنسٹ زاہد جو فوکل پرسنٹ بن گیا دونوں کا رویہ ویکسینیٹر کے ساتھ غیر اخلاقی ہے اور کرپشن کے کینگ ہیں ان کو فوراں تبدیل کیا جائے فوکل پرسنٹ زاہد کو ای پی آئی برانس سے ہٹا دیا جائے اور ای پی آئی سے منتقب کیا جائے ریٹ کو کووٹ کی پوری پیمنٹ تقسیم کی جائے اگر مطالبات نہ مارے گئے تو احتجاج کا دائرہ ظلہ بھر سبائی سطح تک بڑھایا جائے گا احتجاج میں ظلائی صدر کرامت علی جرنل سیکیٹری محمد ندیم قریشی اسرار احمد انتظار احمد کے علاوہ ویکسینیٹر کی بھرپور شرکت تھی